السلام علیکم بچھوں تو آج کے اس لیکچر میں سکیر روٹ فائنڈ کریں گے پرائیم فیکٹورائزیشن میسٹڈ سے 3025 کا تو اس کا سکیر روٹ فائنڈ کرنا ہے تو سب سے پہلے بنا لیں گے اس کے پرائیم فیکٹرز تو یہاں پہ اس کے اس طریقے سے پرائیم فیکٹرز بنائیں گے اس کے 3025 3025 ہے اب لاسٹ ریجٹ اگر 02468 کوئی بھی نمبر اس طرح سے ہو تو ہم 2 کے ٹیبل میں کرتے ہیں تو نہ تو یہ اب یہ 5 ہے 3 کے ٹیبل میں نہیں جاتا 4 میں تو ہم نے کرنا ہی نہیں ہے کیونکہ یہ اور نمبر ہے تو 5 کے ٹیبل میں اس کو سب سے پہلے کر لیں گے دو 5 کے ٹیبل میں کریں گے 5, 6, 30 اور 5, 5, 025 دو نمبرز کو ہم نے جب اکٹھا کر کے کمبائن کیا ہے تو سینٹر میں 0 آئے گا کیونکہ 6, 0, 5 کو جب 5 سے ملٹیپلائے کریں گے تو 3025 آئے گا اگین اس کو 5 کے ٹیبل میں کر سکتے ہیں تو 5, 1, 05 یہاں تو 6 تھا ایک بچ گیا وہ اگلی ویلیو کے ساتھ آ گیا 10 بن گیا اور 5, 2, 010 5, 1, 05 تو اب یہ 121 آ گیا ہے یہ کسی بھی ٹیبل پہ نہیں جاتا یہ جسٹ 11 کے ٹیبل میں آتا ہے صرف اور صرف 11 کے ٹیبل میں تو 11, 11, 021 121 اور 11, 1, 011 تو یہ اس کے جب تک 1 نہ آ جائے ہم اس ٹی کے سے پرائیم فیکٹرز بناتے ہیں ان پرائیم فیکٹرز کو یہاں پہ اب اس کے سکیر رون کے اندر لکھ لیں گے تو اس کے پرائیم فیکٹرز آئے ہیں 5 ملٹیپلائی 5 11 ملٹیپلائی 11 یہاں پہ ان نمبرز کو اس طریقے سے لکھ لیں گے جو یہاں پہ اس کے سارے یہ فیکٹرز بنے ہیں اب اس کے بعد نیکس ٹیپ یہ 5 دو دفعہ ہے تو اس کو 5 کا سکیر لکھ لیں گے 11 دو دفعہ ہے تو اس کو 11 کا سکیر لکھ لیں گے اور ہمیں پتہ ہے کہ سکیر روٹ کی جو ویلیو ہوتی ہے وہ 1 اور 2 ہوتی ہے تو اس سے یہ بھی کینسل آؤٹ باقی رہ گیا 5 ملٹیپلائی 11 تو 5 کو 11 سے ملٹیپلائی کر دیں گے آنسر آ جائے گا 55 تو یہی اس کا سکیر روٹ ہوگا 3025 کا بائی پرائیم فیکٹرزیشن میتھڈ